تو وہی اونناو میں بی جی پی امیدوار ساکشی مہراج کو پھر سے بی جی پی سے ٹکٹ مل گیا ہے حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ساکشی مہراج اکثر اپنے بیوادت بیانوں کے چلتے سرکیوں میں ضرور رہتے ہیں ساکشی مہراج اپنے آلہ کمان کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں اگر لوگ سبہ چناب کی بات کی جائے تو پچھے چناب میں کانگریس کے گھر میں بی جی پی نے اپنا قبضہ قابض کر لیا لیکن کانگریس کی امیدوار انوٹنڈن کو مات دی وہیں اس بار بی ایس پیو اور سپہ کے گٹ بندھن کے بعد پوجہ پال کو سپہ سے ٹکٹ دیا گیا ہے سہی مائنے میں اس بار بی جی کے لیے سیٹ پر پھر سے قابض ہونا ایک بڑی چنوٹی ہوگا تو واقعی میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کتنی بڑی چنوٹی یہ بی جی پی کے لیے رہتی ہے یا پھر چنوٹی کوئی دوسری ارنے پاتیاں اٹھا پاتی ہو اور اسی پر زیادہ باتچیت کے لیے زیادہ چرچہ کے لیے مائنسد بی جی پی سے نیتا پونید گپتا جی لائیو جوڑ گا ہے بہت سواگت ہے پونید گپتا جی آپ کا پونید گپتا جی سب سے پہلا سوال کی چنوٹی جی پونید گپتا جی جیسے چنوٹی ماحول ہے اس میں کتنی چنوٹی آپ باقی کی پاتیوں کو دیکھتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بدا دوں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور موڈی سرکار نے جو وکاس کار کی ہیں وہ پوری جنتہ دیکھ رہی ہے آپ دیکھ لیجئے جہاں ہماری گریب مہلائیں چولے میں کھانا بناتے بناتے پریشان ہو جاتی تھی وہی ماننی موڈی جی نے اجولا یو جنا کے انترکت کروڑو گیس LPG کنیکشن انہوں نے وطرت کیے ہیں موڈی جی کی کام کرنے کی آپ سپیڈ دیکھئے پورے دیس میں کروڑوں سو چالے بنے یہ ساری جنتہ دیکھ رہی ہے اس کے بعد میں آپ اگر بات کریں جنتہ کی تو 80% جنتہ موڈی کی سپورٹ کر رہی ہے لیکن بات پچھلے چناؤ کی اگر کر لی جائے پونیت جی 2014 کی بات کر لی جائے موڈی لہر اس وقت بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی تھی تو کیا ماننے گے کہ موڈی لہر اب بھی برقرار ہے یا کتنی چناؤتی باقی کی پاٹیوں کے لیے رہنے والی ہے یا چناؤتی خود کے لیے بھی رہ سکتی ہے دیکھئے پچھلی بار تو موڈی لہر تھی اس بار موڈی سنامی ہے اس سنامی میں سارے گڑ بندن ختم ہو جائیں گے سپا گڑ بسپا گڑ بندن پوری طریقے سے فلاپ ہو جائے گا اور پوری ان کی سیٹ کم سے کم سالے چار سو پر جائیں گی پورے ہندوستان میں ہمیں یو پی کا آپ کو بہورہ دے رہا ہوں اور میری بات کو نوڑ کر لی جئے گا یو پی میں کی پچھتر پلس سیٹے جائیں گی یہ میں کہہ رہا ہوں اور چنامی بات اگر آپ چاہے تو مجھ کو بلائیے کہ میں یہ جواب پھر بھی دوں گا آپ کو اچھا ایک بڑی دلچسپ بار کہ ان ناو شیطر ایسا شیطر کہا جاتا ہے جہاں پچھلے پرانے ریکارڈز اگر دیکھ لیے جائیں چنامی کے تو کانگریس کا بول بالا وہاں پر اکثر نظر آیا ہے لیکن پچھلے چنام میں کہیں نہ کہیں بی جے پی بازی مار لے گئی تھی تو اسے بار بی جے پی کے لیے اور کتنی زیادہ آسانی رہنے والی ہے بی جے پی کے لیے بلکل آسانی رہے گی دیکھئے اسے میں موڈی لہر چل لہی ہے موڈی سنامی چل لہی ہے کیونکہ موڈی نے جو جو کام کے وہ جنتا سمجھ چکی ہے کہ موڈی ہے جو دیش کو سمجھ رہے ہیں دیکھئے آم جنتا کے لیے دیش سروپری ہے اور جو یہ چھوٹی موڈی پارٹیاں ہیں وہ کہ موڈی کو ہٹانا چاہتی ہیں اس لیے ہٹانا چاہتی ہیں کہ اگر موڈی دوبار آ جائیں گی تو ہماری بھرسٹا چار کی ساری فائلے کھل جائیں گی لیکن موڈی جی کی لہر کے آگے یہ سب لوگ پونی جی گٹ بندھن کا اثر کتنا آپ دیکھتے ہیں جی گٹ بندھن کا اثر بھارتی جنتا پارٹی پر ایک پرسند نہیں ہے گٹ بندھن آپ دیکھے گا پوری طریقے سے فلاپ ہو جائے گا دیکھیں ابھی تک پھلے بار بہن جی جی رو آئی تھی آپ بھی جانتی ہیں اور اس بار سپا بسپا پوری طریقے فلاپ ہو جائے گی اور دونوں پارٹیاں ان کا آسٹر تو ختم ہو جائے گا گٹ بندھن کا اثر چلیے موڈے پوچھ لیتے ہیں آپ سے کیا موڈے آگے آپ کے رہنے والے ان چوڑاؤں کے لیے دیکھیں ہمارا مین موڈہ تو یہ ہے پہلی بات تو ہم لوگ جو ہم نے اس بار ہی ہو جنا دی ہیں ٹھیک ہے اور جو ابھی جیسے کی ہمارے کچھ آواز لوگوں کو نہیں مل پائے ہیں اس کے اراؤا جو ہمارے کچھ گیس کنیکشن لوگوں کو نہیں مل پائے ہیں اور ابھی سڑکوں کا چوری کرن اس کا ہونا ہے کچھ ہمارے کچھ گرامیٹ چھتروں میں وکاس ابھی باقی ہیں جو پچھلے ستر سالوں میں کانگریس میں بلکل نہیں کیے تھے لیکن اس پانچ سال میں موڈی جی نے جو وکاس کیا ہے اور جو وکاس رہ گئے ہیں جو کانگریسی گورنمنٹ نہیں کیے تھے وہ بھی اس بار موڈی کی گورنمنٹ پوری طریقے سے وکاس کرے گی اور میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں موڈی جی کو کوئی ہٹا نہیں پائے گا عمر عبداللہ کا ایک بیان آپ دھیان نہ کیے کہ انہوں نے کہا کہ دو جار چوبیس سے پہلے دو جار چوبیس کی تیاری کر لے وپچ اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا یو پی میں پریانکا گاندھی کا دورہ زور شور سے چل رہا ہے پاٹی تمام تیاریہ کر رہے ہیں اور ان کے دورے کا کتنا اثر آپ دیکھتے ہیں یا پھر بے اثر ہی مانتے ہیں ان کے دوروں کو دیکھیں پریانکا ان کا دورہ بلکل بے اثر آئے گا مجھے پریانکا گاندھی پر بہت ہسی آتی ہے پریانکا گاندھی بادرہ دیکھئے آپ گھر کی طریقے سے رنگ بدلتی ہیں وہاں آپ آجدیا گئے انہوں نے راملالا کے درسن بھی نہیں کیے اور پہلے وہ گانگا کو کہتی تھی کہ گانگا کیسی گانگا ہے کیا گانگا ہے آپ ہی دیکھئے چناؤ ہوئی ڈر کے مارے وہ گانگا جاتی ہیں جلگ رہ کرتی ہیں یہ پوری طریقے سو ہو رہا ہے کہ وہ بہت بوری طریقے گبرہ ہیں اور جیجا جی کو دیکھ لیجے ان کے پتی وادرہ جی کو پندرہ سال پہلے ایک لاکھ ربے سے بیپار شروع کیا تھا آپ پچھلے دس سال میں دیکھ لیجے دس ہزار کرونا کی سمپتی کے مالک ہیں اور اس کے لئے آپ وہ دیکھئے کیونکہ ہز لندن میں تو آلیشان بنگلے ہیں چھے چھے فلائٹ ہیں کتنی سمپتی آپ اس کا بیوڑا دیجئے کہاں چاہیا اور یہ پورا پریوار بری طریقے سے فض گیا ہے اسی لئے یہ پچھیوں کے ساتھ مل گیا ہے برشتہ چاریوں کے ساتھ مل گیا ہے تاکہ یہ چاہتے ہیں مل گیا ہے